ہی ہیلو نلکم دوستو سواگت کرتا ہوں پھر سب سب کپ کپٹیں اس چینل میں تو اس بڑے کے اندر ہم ڈیٹیوز میں ڈسکس کریں گے بیٹکوین کے بارے میں اور بات کریں گے یہاں پر سی پی آئی انڈیکس کے بارے میں تو سی پی آئی انڈیکس کا جو ڈاٹا ہے وہ ریلیز ہونے والا ہے سکس پی ایم کے آسپاسٹک ہے تو جب سی پی آئی یعنی کی کنزیومر پرائز انڈیکس ڈاٹا ریلیز ہوگا تو ہمیں مارکٹ کے اندر ایک اچھا سا ڈاون فول دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتا ہو دپینڈ کرے گا کہ سی پی آئی انڈیکس کے اندر کچھ نیگیڈیو آ جاتی ہے تو انڈیکس ہمیں مارکٹ کے اندر ڈاون فول دیکھنے کو ملے گا اور کچھ اگر پوزیٹیو نکل کے آتا ہے تو انڈیکس ہمیں مارکٹ کے اندر awkward movement دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر پوزیٹیو چیزیں نکل کے آنے کی چانسز بہت ہی کم ہیں کیونکہ اب اس ٹیم پر اگر آپ دیکھو گے تو انفلیشن بہت زیادہ ہے تو انفلیشن جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ سی پی آئی انڈیکس بھی ہمیں انکریز ہوتا ہوا دیکھتا ہے Along with that ہمیں جو ہے یہاں پر جتنے بھی انٹریسٹ ریٹ ہے جیسے کہ بہت دنوں سے آپ یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ فیڈ کا انٹریسٹ ریٹ کے بارے میں جسٹ بکوز انفلیشن کو بیٹ کرنے کے لئے تو یہ سب چیزوں کے پہران اور بھی ایسے بہت سارے نمبر اور فیکٹر سے ایکنومی سے جڑی ہوئی ہے جس کے قارن ہمیں مارکٹ کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ بیٹکوئن کے پرائز کو دیکھو گے تو بیٹکوئن کے پرائز کے اندر ہمیں ترہا اپورڈ مویمنٹ دیکھنے کو ملا تھا تو گائز ابھی اس ٹائم پر آپ دیکھو گے تو پرائز کے اندر ہمیں اس ٹائم پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جب بیٹکوئن کے پرائز کے اوپر آپ کو اپٹرنڈ دیکھنے کو ملا تھا تو ہم نے آپ کو ڈیریکٹلی بولا تھا کہ آپ کو یہ جو اپٹرنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک فیک آؤٹ ہے مارکٹ کو منپولیٹ کرنے کا مارکٹ کو منپولیٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو جتنے بھی لوگ یہاں سے لانگ ہوئے تھے تو ان کا بھی اس ٹائم پر سوچ سکتے ہوگی کتنا لوس ہو رہا ہے فوروور کا ٹائم فریم یہاں پر میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو فوروور کے ٹائم فریم کے اندر کتنا تیزی سے یہاں پر گر رہا ہے تو مارکٹ کے اندر اور بھی جو ہے ہمیں پرائز کے اندر ڈانفل دیکھنے کو مل سکتا اور مارکٹ پورا ڈپینڈ کرے گا سی پی آئی انڈیکس کے اوپر اگر آپ اس ٹائم پر جا کے گوگل میں سارج کرو گے سی پی آئی انڈیکس کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو نمبر آرٹیکلز دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پر ہر ایک میڈیا ہاؤس کا یہی کہنا ہے کہ سی پی آئی انڈیکس کے اوپر سب جو ہے یہاں پر ویڈ کر رہے ہیں کہ سی پی آئی انڈیکس جب آئے گا اگر سی پی آئی انڈیکس کے طرف سے کچھ پوزیٹیو نکل کے آتی ہے تو انڈیکس ہمیں انویسٹرز زیادہ دیکھنے کو ملیں گے مارکٹ کے اندر اگر کچھ نیگیڈیو نکل کے آ جاتی ہے تو انڈیکس کیا ہوگا کہ ہمیں مارکٹ کے اندر انویسٹرز دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور سیلنگ پریشر جو ہے ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا تو سی پی آئی انڈیکس کو لے کر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک سی پی آئی انڈیکس کیا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو ایک ویڈیو بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس کو جا کے جو ہے آپ ضرور سے چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہو یہ چیزیں جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ٹریڈنگ کر رہے ہو اس کے بعد آپ کا کام ہو گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا جو بھی میکرو ایکونومکس کا جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگزیکلی ابھی اس ٹائم پر وانڈے کے چارٹ میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وانڈے کے چارٹ کے اندر میں آپ کو بتا دا ہوں ان چیزیں یہاں پر فرم ہو رہے ہو وانڈے کے چارٹ کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو Whoain کے پر aíس اس ترین لائن سے ہمیں بیٹکوئن کے اندر ریلیاسٹنس دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر جو نیچے والی tren لائن ہے اس تیرین لائن سے ہمیں بیٹکوئن کے لیے سپ اورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگزیکلی اس ٹائم پر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر مالٹیپ لٹائم سے سپ اورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی ایک بار سپورٹ دیکھنے کو ملا ہے جب بھی پرائز کا دیکھنے تو آپ سیم کچھ اس طریقے کی ایک کیم آسکر bitcoin کا price move کر رہا ہے ایک range bound condition آپ بول سکتے ہیں range bound condition کے اندر btc move کر رہا ہے تو اگر let's suppose کہ bitcoin اس zone کو break کر لیتا ہے let's suppose کہ bitcoin نے اس zone کو break کر لیا تو bitcoin اگر اس zone کو break کر لیتا ہے تو اس zone کو break کرنے کے بعد ہمیں bitcoin کے price somewhere around میں ہے تو یہاں اپر اتنا نیچے نہیں جاؤں گا تو میرے حساب سے کیا ہو سکتا ہے کہ price آپ کو 15,000 and 16,000 والا جو zone ہے ان zones کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ابھی اس time پہ کیا ہے کہ اگر bitcoin اس zone کو hold کر لیتا ہے hold کرنے کی chances بہت ہی کم ہیں اگر hold کر لیتا ہے well and good ہمیں price کے اندر اپر اندر دیکھنے کو ملے گا اگر bitcoin hold کر کے اس zone کو break کرتا ہے یہاں پر یہ zone ہے 21,000 کے اس پاس اگر اپنے دیکھا ہوگا کہ 21,000 کے اس پاس bitcoin نے یہاں پر resistance لیا اور وہاں سے price کے اندرہ میں downfall دیکھنے کو ملا تو یہاں پر اگر btc اپنا resistance break کر کے اس کے اوپر اپنا support بنا لیتی ہے تو اندیٹ کے سامنے bitcoin کے price سامنے around 22,000 اور 23,000 جو zone ہوگا اس zone کے آس پاس easily دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ کو یہاں پر bitcoin کے بارے میں سمجھ میں آگئے ہوگا کہ long time frame کے اندر آنے والے time میں بیٹکوئن کے price کے اندر کیا movement دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی اس کے بعد کوئی بھی doubt یا confusion ہوگا کسی بھی چیز کو لے کر comment section کے اندر بھی آپ مجھے ضرور سے بتا سکتے ہو ہمیں یہاں پر record law دیکھنے کو ملائے ٹھیک ہے INR collapse to lifetime law ahead of US CPI data resistance label and more تو اب اس time پر US کا جو CPI ہے وہ data release ہونے والی ہے تو اس سے پہلے ہی ہمیں انڈین روپیز کا جو ہے collapse دیکھنے کو مل دیا تو اب اس time پر دیکھو کہ انڈین روپیز ڈالار کے comparison میں ابھی یہاں پر lifetime یا نہیں کی آج سے پہلے ایسے کبھی بھی ہمیں جو ہے INR کے اندر collapse دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو RBI نے already بھی بولا تھا کہ یہاں پر بہت بڑا collapse دیکھنے کو مل سکتا ہے economy کے اندر تو that's why اب اس time پہ کیا ہو سکتا ہے US کا جو CPI ہے اس کے اوپر پورا world کا سب کچھ depend کرے گی market تو پورا depend کرے گی کہ اگر CPI زیادہ ہو جاتی ہے کوئی بھی negative news نکل کے آ جاتی ہے تو ان کے اچھے آپ کو market کے اندر ایک اچھا گھا تھا downfall دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر چیزیں repeat کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ already سمجھ گئے ہوں گے کہ exactly CPI آپ کو کیا بول رہا تھا اور CPI exactly کیا چیز ہے جس کے اوپر آپ کا ضرور سے دیان رکھنے ہے ٹھیک ہے تو چلی یہاں پر details میں سب سے پہلے بات کر لیتے S&P500 کے بارے میں S&P500 جو index ہے اس index کو اگر اب دیکھو گے تو S&P500 کے اوپر ابھی اس ٹیم پہ ہمیں uptrend دیکھنے کو ملے ہے 38.40 کے اس پاس دیکھنے کو ملے ہے یہ جو uptrend ہے یہ uptrend at max آپ کو یہاں تک دیکھنے کو ملے گا 38.57 تو یہاں سے ہمیں uptrend ختم ہوتا ہوا دیکھے اور یہاں سے resistance لینے کے باد ہمیں پھر س S&P500 کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا اب اس ٹائم پہ دیکھو دیکھو بیٹکوئن کے پرائس کے اندر دیکھنے کو مل سکتا باقی جو بھی چیزیں ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر سب 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 بارے میں ہر ایک ویڈیو کے اندر کو لے رہا ہوں جو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور آنے والے ٹائپ میں آپ کو بہت سب سب پہلا جو والد ہوگا مانا 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 پرائس 0.8098 بیٹکوئن کے پرائس کے اندر ہمیں اپ ویڈیو مانا کے پرائس کے اندر بھی باقی اس ٹائم پرائس سٹوکاسٹی دیکھنے کو مانا اس کے باد پھر پرائس کے اندر ہمیں پرائس کچھ اس طریقے سے اس زون کے آس پاس 0.78 16 کے آس پاس کو پتا ہے کی پرائس اور بھی نیچے جا سکتا ہے تو باقی اگر اپنے نہیں لیا تو wait کرو آپ کے لئے اور بہت سارے better opportunities آئیں گے جہاں پر آپ اچھا ایماؤن میں بائنگ بنا سکتے ہو بہت کم پرائس میں سب کچھ ڈیٹیلز میں آگئے ہوگا باقی کوئی بھی ڈاوٹ ہے پھر confusion ہے کسی بھی چیز کو لے کمنٹ سیکشن کے اندر بھی بات آس سکتے ہو اور ملیں گے نیچ سی سی انفرمیٹیو اپ